جن کی عورت جن سے شادی کرنے والی عورت شمائلہ کی ویڈیو صاحب نے آئی جس کے بعد بہت سارے لوگ انہوں بھی لاغ کیا میں نے بھی اس پر اپ ڈیٹس تھی اور کافی لوگوں نے پسند بھی کیا کچھ معلومات جو ادھوری معلومات تھی لوگوں پاس کچھ معلومات جو اصل جانا چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ اصل ہے کہ یہ کیا قصہ ہے کیا کہانی ہے کیا یہ ڈراما ہے تو اس کے میں نے سارا اپ ڈیٹ کیا اب اس میں کچھ کہانی میں نئے موڑ آئے اور وہ کیا ہے کہ ایک اور اس کی بیوی بھی سامنے آئی ہے اور شمائلہ کے گھر والے جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور جو یہ جن ہے قاسم اس کی دو بیویاں سامنے آ چکی ہیں میں نے اس پر اپ ڈیٹ دینی تھی لیکن ہوا کچھ یوں کہ میں ایک حادثہ کا شکار ہو گیا دوران ہے ڈیوٹی واپس آتے ہوئے حادثہ ہوا تو اس کی وجہ سے کافی چھوٹے آ گئی اور اب پھوڑا بہت کچھ سٹیبل ہوا ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس میں اپ ڈیٹ دیا کریں تو ناظر وقت بچاتے ہیں اور اصل مدد پہ آتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کہ ناظر میں یہ معاملہ کچھ شروع یوں ہوتا ہے کچھ شمائلہ نامی خاتم جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جن سے اس کی شادی ہو چکی اور پچھلے بارہ ساتھ سے اس کے نگاہ میں ہے اور اب اس کے بچے تو جنم دینے والی ہے اس کے بچے کی ماں بننے آگے گئی یہ ویڈیو سامنے آتے ہی انٹرنیٹ پہ دھوم بچ گئی اور اس میں مختلف اپنے اپنے جو تجزیہیں وہ دینے دیے جانے لگے اب جو انٹریو کرنے والا بلوگر تھا اس نے یہ کہا کہ یہ خاتم دعویٰ کر رہے یہ ایک عامل بھی وہاں پہنچا پھر ان کی اس قاصل جن سے ملاقات کی ہوئی اس کے بعد پھر معاملہ کچھ آگے یوں چلا کہ اس کے جو رشتے دار ہیں وہ بیچ میں آگئے جسی دوران ایک اور عورت میں سامنے آئی جس نے یہ کہا جی میں شمائلہ کے دوستوں اور جن پہلے مجھ پہ عاشق تھا اس کے بعد جو ہے وہ شمائلہ پر ہوئے اب اس میں کچھ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب برامہ ہے یہ کھیل پھلا جا رہا ہے اور لوگوں کو عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کچھ لوگ جو سوشل لگیہ ساتھی نے انہوں نے اپنے اس بات پر یوں اظہار کیا کہ یہ معاملہ سچا لگتا ہے اور اس خاتون کی مدد کی جائے اب ناظرین بات یہ ہے میں نے تو شروع میں آغاز میں بھی کہا تھا کہ معاملہ سچا ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں ہوتے ہیں جو اس بارے میں روحانیت کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس بات کو کبھی دنائے نہیں کریں گے وہ خاتون اگر وہ ڈراما کر رہی ہوتی تو وہ اکیلے نہ رہتی دن تنہا نہ رہتی اچھا اس میں دوسرا پہلو سائنس اور اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں میڈیکل سائنس کی بات کریں تو آج کے جدید دور میں ایسی خواتین یا ایسے مردوں کو سائیکلوجیکلی طور پر اٹھا جاتا ہے کہ یہ لوگ فٹ نہیں ہیں اگر یہ فٹ ہوں تو پھر یہ اس طرح کے چیزیں نہ کریں گے تو انہیں ذہنی مریضہ ہے اس کا علاج ہونا چاہیے یہ تیسرا پہلو ہے لیکن ہم اس کے بارے میں پوری جو میں نے معلومات پھٹے کی ہیں وہ یوں ہیں کہ جنات کسی بھی مرد یا عورت پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو دکھائی بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ سارے جو فیزیکل ریلیشنز ہیں اگر مطلب وہ سارے چیزیں چلتی ہیں لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ شمائلہ اس وقت جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس کو تکلیف کنے لگے گی چونکہ اس وقت وہ اس کے شکنجے میں ہیں اب اس کے جو گھر والے وہ صحیح کر رہے ہیں وہ طالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ایسا عامل ہو جو اسے اس کی جان چڑھائے اور واپس بہن ہماری ہمارے پاس آئے کیونکہ ایسی جی چیزیں ہوتی چاہے وہ جنزادہ ہو تو جنزادی جب ایک دفعہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی کیونکہ شخص اس کو سب سے دور کر دیا جا ہے اچھا اس میں جنات اچھے اور پڑے جس طرح ہم انسان اچھے ہیں اور پڑے بھی ہیں سارے پائے جاتے ہیں ایسے بھی جنات جنات میں حضرت زافر زافر جن کی اگر ہم کہانی دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دس محرم کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو اس وقت جب انہیں آواز دی وہی ہے میری مدد کرنے والا تو سب سے پہلے یہ زافر جن جو ہے وہاں پر پہنچتا ہے اور پہنچ کر امام علیہ السلام کو کہتا ہے کہ امام علی مقام کی خدمت میں پیش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے حکم کریں حکم دیں ہم لوگ انسانی شکل میں آکے ہم یزید کی فوج کے ساتھ جن کرتے ہیں امام نے کہا کہ نہیں ہم جنات سے یہ کام نہیں لینا چاہتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جنات میں مسلمان جن بھی ہیں اور ہاں جنات میں شرارت ان کے اندر ایک ایسا اثر ہے مطلب شرارت ضرور کرتے ہیں لیکن یہ مسلمان جن ہیں وہ بڑے اچھے ہیں نیک اور پاک ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں جس طرح ہم انسان عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں تو دوسرا پہلو یہ ہے جس طرح انسانوں میں مختلف نسلیں ہیں مختلف اقائد ہیں مختلف مذاہب ہیں اسی طرح جنات میں بھی پائز آتی ہیں تو جنات جو ہوتے ہیں اب یہاں پر معاملہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے معاملہ ہے کہ وہ جن عاشق ہو چکا ہے اس طرح خاتون پر اب وہ خاتون کہتی وہ میرے ہزبنڈ ہے انہوں نے مجھ سے نکاح کی رہا ہے مان لیں کیونکہ ہم اس بات کو جب قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کو پھر ہم اس بات کو دنائے نہیں کر سکتے قرآن میں آگیا ہم تو بس ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جنات کا وجود اس دنیا میں موجود ہے اب معاملہ یہ ہے کہ شمائلہ کی مدد کیسے کی گیا اب یہ کام کچھ عامل جو پاکستان میں ہمارے موجود ہیں یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں عامل میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ شمائلہ کی مدد کریں شمائلہ کے گھر والوں کی مدد کریں تاکہ شمائلہ اب واپس اپنے گھر والوں کے پاس جا سکے اس کو مدد نہیں سکے پہلی بات تو یہ ہے اور اب دوسرا اس کا پہلو یہ ہے اگر وہ جن جو شمائلہ سے واقعی اس کے ساتھ اگر مخلص ہے تو پھر اس سے سوچنا ہوگا کیونکہ جنات بیسے خودورت ہوتے ہیں اپنے ذات کے لیے سوچتے ہیں لیکن کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جن یا جن سادی یا جن سادہ جب کسی کے بار آشک ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس سے بہت مشکل چھوڑتا ہے عام اگر آپ ہی سوچیں کہ آسانی سے چھوڑ دے گا کوئی بندہ تو آج تو بندہ بندے کوئی آسانی سے نہیں چھوڑتا تو پھر جن جنات انہیں یہ چیز نہیں ہوتی ہے یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو پھر وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ اٹیچ رکھیں اچھا اب اس ساری سیچویشن سے نکلنے کے لیے کسی بڑے آمل کی صحیح آمل کی وہ شف شف والی سرکار جیسا آمل نہیں بلکہ صحیح والا آمل جو ہے وہ چاہیے دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں نے اٹھا کہ یہ ڈراما چل رہا ہے اگر آپ کی اتنوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈراما ہوتا تو پھر اس کے گھر والے بیچ میں نہ آتے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی شبایلہ کے گھر والوں کو کہ وہ بیچ میں آ کے یہ ساری باتیں کرتے ہیں انسان کو دیکھیں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ساری دنیا غلط ہے ایسا نہیں کبھی کبھی انسان سچا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ جنون انشیوز ہوتے ہیں جو آپ کو بیان نہیں کر سکتے اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی وہ لڑکیاں پتنی وہ کتنے لڑکے جو ضروری نہیں کوئی انٹرمنٹ پر آ کے اپنی مسائل ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کے پر اثرات ہوتے ہیں ان کے زندگی یہ ہوائی چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ترکیتے ہیں سو میس کر کے رکھتے ہیں تو یہ شمائلہ والا معاملہ اب میں نے سارے معاملے کو دیکھا ہے مجھے جو میرا میری سوچ کے ساتھ میرے نظری کے ساتھ سے سچا ہے لیکن شمائلہ کی مدد ہونی چاہیے اس کے گھر والا مجھے مجھے تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں اور اس کے دو روح ہیں تصویر کے دوسرا ہی صورتحال یہ ہے کہ اس کا میڈیکل ایک دفعہ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے کوئی سائیکولوجسٹ اس کے پاس جائے شمائلہ سے ملے کیا وہ اسے کوئی تکلیف تو ایسی ذہنی تکلیف ہو نہیں ہے اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک آمل جائے تو یہ سارے معاملے کو بطور پیرانورمال انیویسٹیگیٹر صحیح معنی میں چیک کرے کہ اس میں اصل حقائق جائے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے بہت دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت انٹرنیٹ پر چل رہا ہے یوٹیوب پر چل رہا ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے تو یہ سارے معاملے کی جو تحقیق ہے وہ دو صورتیں سب سے پہلے ایک تو کوئی عامل ہونا چاہیے اچھا اب اس میں یہ جب ویڈیو سامنے آئی تو شمائلہ کے گھر والوں نے کہا کہ ہم کہے تھے مری اور مری وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں ترخت تھا جہاں پر اوپر توتے بیٹھ دیتے اور وہاں پر وہ توتہ پکڑنے لگی اور اس دوران وہاں پر اس ترخت سے اسے جو جنات ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تو یہ وہ چیزیں ایسا ہوتا ہے یہ بات اس کو ہم ناممکن نہیں کہہ سکتے یہ چیزیں تمام ممکن ہیں اسی دنیا میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں ناظرین ویڈیو کا اظہار کرنا مبکل یہ گا چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ